بسم اللہ الرحمن الرحیم and welcome to my youtube channel learning world with ماریا الیاس hope you are doing great students today we are discussing another topic آج ہم جو ٹوپی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں demand and supply کا topic ہم نے ڈسکس کر لیا تھا ایک بلیم کا سیپرلی ہم نے ڈسکس کر لیا تھا آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایک بلیم کین شفٹ اگر جو ایک بلیم کیا شفٹ کرتا ہے if demand کا ایک بلیم دو کنڈیشن میں شفٹ دو آپ کے پاس جو کنڈیشن بیسک دو ہیں اور یا تو یہ ہو سکتا ہے تیسری جو آپ پاس کنڈیشن آ سکتی ہے کہ دونوں شفٹ گر رہے ہیں Rawdowns کنڈیشن میں یہ ہو سکتا ہے کہ demand shift کر سکتا ہے دوسری میں آپ کے پاس کنڈیشن ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس supply curve کیا کر سکتا ہے اب دوسری آپ کے پاس doulERE سپلائی کر سکتا ہے تیسری آپ کے پاس ہی کرسکتی ہے کہ دونوں شفٹ کر سکتے ہیں she have eight possibilities آپ کے پاس eight possibilities ہیں اب وہ کون کو اسی POSBILTmembers ہیں جب یہ والا سائن جو آپ کے پاس ہے یہ constant کو شو کرتا ہے اور یہ والا سائن جو آپ کے پاس ہے وہ decrease کو شو کرتا ہے تو جب آپ کے پاس demand پہلی condition آپ کے پاس 8 possibilities آپ کے پاس آتی ہیں first one آپ کے پاس جب demand آپ کی increase کر رہی ہو supply آپ کی constant ہو تب کیا ہے price آپ کی increase کر جاتی ہے demand بھی آپ کی increase کر جاتی ہے جب آپ کی demand constant ہو اور supply آپ کی کیا کر رہی ہو increase کر رہی ہو تو آپ کے پاس price جو ہے وہ decrease کر جاتی ہے اور کونٹیٹی کیا کرتی ہے انکریز کر جاتی ہے تھرڈ آپ کے پاس ہے جب آپ کے پاس ڈیمانڈ انکریز کر رہی ہو اور سپلائی بھی انکریز کر رہی ہو تو آپ کے پاس جو ہے وہ پرائیز کونسٹن ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس جو کونٹیٹی ہے وہ آپ کے پاس کیا کر جاتی ہے انکریز کر جاتی ہے جب ڈیمانڈ آپ کے پاس ڈکریز کر رہی ہو سپلائی آپ کے پاس کونسٹن ہو تو پرائیز آپ کے پاس ڈکریز کر جاتی ہے اور کونٹیٹی بھی آپ کے پاس ڈیکریز کر جاتی ہے جب آپ کے پاس ڈیمانڈ کو سوری ڈیمانڈ کونسٹنٹ ہو اور سپلائی ڈیکریز کر رہی ہو تو پرائز آپ کی انکریز کر جاتی ہے اور ڈیمانڈ آپ کی فال کر جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جب آپ کی ڈیمانڈ انکریز کر رہی ہو اور سپلائی آپ کی بھی ڈیمانڈ انکریز کر رہی ہو اور آپ کی جو سپلائی ہے وہ یہاں پہ جب ڈیمانڈ ہے وہ آپ کی کیا کر رہی ہے انکریز ہو رہی ہے لیکن آپ کی سپلائے کا اور یہ ڈکریز ہو رہی ہے آپ یہاں پہ پرائز آپ کی بڑھے گی اور آپ کی کونٹیٹی کیا کرے گی کونسٹن رہے گی اب یہاں پہ ڈیمانڈ آپ کی کیا کریے دکریز کریے لیکن سپلائے آپ کی کیا کریے بڑھ رہی ہے یہاں پہ آپ کے پاس پرائز کیا کرے گی فال ہو جائے گی اور کونٹیٹی آپ کے پاس کونسٹن رہے گی لاسٹ آپ کے پاس جو کنڈیشن ہے دی ڈیمانڈ آپ کے پاس decrease کر رہی ہے سپلائی آپ کے پاس وہ بھی کیا کر رہی ہے decrease کر رہی ہے that case price آپ کی constant ہو گئی اور quantity آپ کی کیا کر رہی ہے decrease کر جائے گی یہاں پہ جو سیمبل ہیں increase and decrease show کر رہے ہیں سیمبل آپ کا کیا بتاتا ہے increase یہ والے سیمبل میں آرڈی بتا چکیہ کہ وہ decrease بتاتا ہے یہ والے سیمبل آپ کے پاس کیا کہتا ہے remain the same remain the same in constant show کرتا ہے achا next آپ کے پاس point to be noted جب آپ اس کو میں تھوڑا سا موو کر دیتی ہوں exactly point to be noted in these 8 possibilities جو point note کرنے والے whenever the demand curve shift the demand curve shift the new glib is obtained جب demand curve shift کر سکتی ہے تو آپ کا جو new glib point ہو سکتا ہے وہ supply کی طرف بنے یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ demand کی طرف بنے یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ shift کر رہی ہو پہلے تو وہ demand کی طرف shift کرے ایک بلیم آپ کا بنے پھر بعد میں ہو سکتا ہے وہ supply کی طرف آپ کا جو ہے ایک بلیم پوائنٹ بنے ایک بلیم پوائنٹ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے وہ point جہاں پہ آپ کے پاس جو ہے دونوں جو ہیں supply اور price اور quantifier کر رہی ہو intersect کر رہی ہو میٹ کر رہی ہو ایک پوائنٹ کے پر اب یہاں پہ انہوں نے کیا کیا example یہاں پہ دی یہ the market for butter کے لیے question آپ کے پاس what do happen for the اب یہاں پہ آپ کے پاس question دیا گیا کہ کیا ہوگا جب آپ کے پاس ایک بلیم پرائز جب آپ کے پاس ایک بلیم پوائنٹ ہو تو دیکھیں گے کہ گورنمنٹ کا کیا رول ہو ہے ایک بلیم میں اب گورنمنٹ جو ہے وہ دو طرح کہ آپ کے پاس policy جو ہوتی ہے وہ introduce کرواتی ایک بلیم میں ایک تو آپ کے پاس price ceiling ہوتی ہے دوسرا جو ہے وہ آپ کے پاس دوسرا جو ہے وہ آپ کے پاس price floor ہوتا ہے اچھا price آپ کے پاس next جو price selling ہے selling آپ کے پاس آپ اسے یاد کر سکتے ہو یعنی چھت یعنی آپ کے پاس زیادہ زیادہ چھت آپ کے پاس یہ بات ہے انچی ہوتی ہے floor اور floor جو ہے آپ کے پاس کیا ہوتا ہے نیچے 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 ہوتا ہے آپ کے پاس price maximum price وہ maximum price ہوتی ہے جو کہ گورنمنٹ کیا کرتی ہے define کر دیتی ہے limit لگا دیتی ہے کہ اس سے زیادہ نہیں ہوگی جیسے کہ آپ کے پاس medicine ہے جیسے تھی کہ اس سے زیادہ آپ نے اس کے اوپر پیسے نہیں دینے نیچے اگر ہم بات کریں یعنی یہ ایک پوائنٹ یہاں پہ demand supply کیا کرے گا meet کرے گا ایک پوائنٹ لے کے آئے گا نیچے اس کے بعد آپ کے پاس floor یعنی آپ کے پاس minimum کم سے کم a price minimum price government set to sport or desire commodity 15000 تک دیں گے لیکن اس سے نیچے نہیں دیں گے ٹھیک کیونکہ گورنمنٹ نے کیا کر دیا ہوگا کہ 15000 سے نیچے مزور کی دیاری نہیں ہوگی سے زیادہ ہو ستی لیکن اسے نیچے نہیں ہو ستی ایک equilibrium پوائنٹ کیا کر دیا انہوں نے set کر دیا ہے so these are the two basic آپ کے پاس ٹھول ہے ایک بلیم کریئٹ کرنے میں مارکٹ یہ don't forget to like and subscribe the channel